بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز کو اسلام علیکم اور ہم آپ کو سی ڈی اے سیکٹر میں جو کپیٹیل ڈویلمنٹ آتھارٹی کے سیکٹرز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی مارکیٹ ویلیو کے چل رہی ہے سیلنگ پرچیزنگ کیسے چل رہی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ایف سکس سیکٹر سے ایف سکس سیکٹر بڑا اچھا اور بیوٹیفل سیکٹر ہے اسلامباد کا تو وہاں جو سائزز ہیں پانچ سو گاہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ایک کنال کہتے ہیں ایک کنال کی جو پرائیسز ایف سکس میں ہے سٹارٹ ہوتی ہے پندرہ سے لے کر بیس کروڑ کے بیٹوین چل رہی ہے اسی طرح جو دو کنال کا سائز ہے وہاں پہ پچیس سے لے کر پینتیس کروڑ کے بیٹوین چل رہی ہے اور اسی طرح آگے چلے جائیں آپ تین کنال چار کنال پانچ کنال تو تین کنال کی ویلیو وہاں فورٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے 45 تک جاتی ہے اور اسی طرح چار کنال کا جو ہے وہ 55 کروڑ تک چل رہی ہے اور یہ جو ہم یہاں پہ پلوٹ نہیں ہوتے چونکہ old houses ہوتے ہیں تو اس کو ہم پلوٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں جو old house ہوتے ہیں جس کو ہم demolishable houses کہتے ہیں تو اسی طرح F7 میں ہم چلتے ہیں تو F7 میں بھی یہی سائزز ہیں یہ کنال سے سٹارٹ ہو کر چار کنال تک جاتے ہیں F7 کی جو اچھی لوگویشنز ہیں وہاں کنال جو سٹارٹ ہوتی ہے 18 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک چل رہی ہے اور اسی طرح دو کنال جو ہے F7 میں 26-27 سے شروع ہوتا ہے اور 35 کروڑ تک اس کی ویلیو آج کال جو ہے وہ چل رہی ہے اور اسی طرح چار کنال کی جو ویلیو ہے F7 میں لوگ ڈیمانڈز تو زیادہ کرتے ہیں لیکن جو ریل ویلیو ہے وہ 50 تک ہے 50-60 کے بیٹوین ہے اور انیونٹری بھی ہے ہمارے پاس اویلیو بیلٹی بھی ہے اسی طرح F8 میں ہم چل جاتے ہیں F8 میں بھی 500 گز سے سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایک کنال کہتے ہیں اور چار کنال تک جاتا ہے F8 میں 16 کروڑ سے 20 کروڑ کے بیٹوین 500 اور 600 گز کا جو اولڈ ہاؤس ہے اس کی یہ پرائسز ہے اسی طرح دو کنال ہے دو کنال جو ہے 27-26 اور 30 کروڑ تک جاتا ہے اسی طرح دھائی کنال 30 کروڑ پلس ہو جاتا ہے اسی طرح جو پونے چار کنال ہے جس کو ہم 17-17 گز کہتے ہیں جس کی ڈیمینشن ہے 100 by 160 تو ان کی جو پرائسز ہے وہ 40 کے قریب ہے اور اسی طرح جو چار کنال پورا ہے سائز ہے وہ 45 سے 50 تک اس کی جو ریل ویلیو ہے اسی طرح F10 میں چل جاتے ہیں ایک کنال کی جو پرائس ہے 12-13 کروڑ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 15 تک چل جاتی ہے اور اسی طرح F11 ہے اس کی بھی تقریباً یہی ویلیو ہے ایک دو کروڑ اس کی ذرا کم پرائس ہے تو اسی طرح ہم ایک بڑا پوشٹ سیکٹر ہے بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جس کو ہم E7 کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو ویو بہت اچھا ہے ہلز ویو ہیں تو وہاں جو دو کنال کی پرائس ہے وہ چل رہی ہے 30 سے لے کر 35 کروڑ تک یعنی وہاں جو منیمم چھوٹا سائز ہے وہ 800 گازیز اس کو ہم پونے دو کنال کہتے ہیں تو 30 اس کی ریل ویلی ہونی چاہیے تو اسی طرح دو کنال ہے وہ 35 تک جو اولڈ ہاؤسیز ڈیمالشے بل ہے وہ پرائس ہے تو باقی کچھ لوگویشنز ایسی ہوتی ہیں جو شوقین لوگوں کے لیے ہوتی ہیں وہاں مارکٹ ویلیو میٹر نہیں کرتی جس طرح F6, F7 کا مرگلہ روڑ ہے اس کی ایک اپنی ویلیو ہے اس کی ایک اپنی بیوٹی ہے خوبصورتی کی وجہ سے اس کی ایک اپنی پرائس ہے تو وہ کوئی مارکٹ ویلیو وہ نہیں کرتی مارکٹ ویلیو ہوتی جو سٹریٹس کے اندر ہیں وہ آپ کہہ سکتے جی اس کی مارکٹ ویلیو میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ اس کی وہی پرائس ہیں مرگلہ روڑ کی پرائس اپنی ہے وہ سکسٹی کراس بھی کر جاتی ہے سیونٹی تک بھی چلے جاتی ہے کچھ جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں وہاں پانچ کنال کا جو ایف سکس ٹو میں آپ کو پلوٹ ہے وہ سیمٹی سیمٹی فائف تک بھی اویلیبل ہے مل جاتا ہے تو اسی طرح آگے چلتے ہیں جی سکس تھری فور ایمبیسی روڑ جو اول سیکٹرز ہیں بڑی پیارا سیکٹر ہے پیس فول سیکٹر ہے وہاں بھی دو کنال ایک کنال سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو سائزز ہیں ایک کنال کی جو ویلیو وہاں دس گیانہ کروڑ سٹارٹ ہوتی ہے بارہ تیرہ تک جاتی ہے اسی طرح جو دو کنال ہے وہ اٹھارہ سے بیس کروڑ تک جاتی ہے بارہ سگزز کے جو سائزز ہیں وہ بائیس کروڑ سے لے کر پچیس کروڑ کے بیٹوین ہے اسی طرح جو چار کنال کے وہاں پہ جو پلوٹس ہیں تین کنال بھی ہیں وہاں پہ تین کنال کی جو ویلیو ہے وہ تھرٹی کے قریب ہے تھرٹی کروڑ کے قریب ہے اور اسی طرح چار کنال کی جو ویلیو ہے ہے وہ 45 تک ہے تو اسی طرح ہم آگے چل جاتے ہیں جی سکس کے چھوٹے سائزز ہیں جو جس کو ہم پانچ مرلہ کہتے ہیں اس کی پرائسز دھائی کروڑ سے سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح جی سیون ہے جی ایٹ ہے جی نائن جی ٹین جی الیون تو ان کی تقریباً آلموسٹ پرائسز جو ہیں وہ برابر ہیں جیسے دس مرلے کی پرائس ہے جی سیکٹرز کے اندر وہ تقریباً پانچ کروڑ کے قریب ہے ساڑھے چار سے پانچ کروڑ کے بیٹوین ہے اسی طرح فورٹی ایٹی ہے جو ہم جس کو ہم چودہ مرلہ کہتے ہیں وہ ساڑھے پانچ کروڑ سے لے کر ساڑھے چھے کروڑ کے بیٹوین ہے تو یہ ہو گئی جو پرائسز تھے اور ان کی جو پرائسز تھیں تو بس ٹائم ہے پرچیز کرنے کا کیونکہ یہ کیپیٹل اسلامباد ہے تو اس کی پرائسز کبھی بھی ریورس نہیں ہوئی ہمیں پتہ نہ بھی سال ہو گئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وقتی طور پر ایک چیز بڑی مہنگی فیل ہوتی ہے کہ یار ہم نے بڑی مہنگی یہ لے لی ہے لیکن وہ جب چھے مینے بعد پتہ چلتا یار پرائسز تھوڑی اور اوپے چلے گئی ہیں تو بندہ کہتا نہیں میں ہم نے ٹھیک پرائسز پر لے لی ہے تو اس لیے یہ جو اسلامباد کے اندر سیڈی سیکٹرز کے اندر پرائسز ریورس کبھی بھی نہیں ہوئی تو اس لیے جو جینئین لوگ ہیں جو انویسٹرز بھی ہیں وہ اپنے ارام سے یہاں پروپٹی خرید سکتے ہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ بڑی سیف ہوتی ہے اور بندہ گھر بنا کے اس کو رینٹ وی بھی دے تو دو کنال کا جو رینٹل ویلی ہو ہے کمز کم بیس لاکہ آپ کو پر منت اس کی ارننگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ تھی پرائسز اور سائزز تو مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سی ڈی اے کی ٹرانسفر کے جو پروسیجر ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کن کن چیزوں کا ہم نے سی ڈی اے کے اندر خیال رکھنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹیشن چاہیے ٹرانسفر فیزز کتنی ہیں ٹیکسز کتنے ہیں کتنی مالیت وہاں شو ہوتی ہے اور اس لحاظ سے ہم آپ کو مکمل ہیلپ آٹ کر سکتے ہیں گائیڈ لیند دیں گے اور سیف اینڈ سکیور آپ کی انویسمنٹ ہم کروانے کے پابند ہوں گے اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جب کوئی بھی ہم سے کوئی چیز خریدتا ہے یا بیشتا ہے تو ہم اس کو سکیور کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی موقع پہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو ٹرانسفر کے ٹائم پہ ڈاکومنٹیشن کے حساب سے تو ساری چیزیں ویریفائی کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ مزید معلومات اور ڈیٹیلز کے لیے ہم سے رب پکر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے زیرو تھری ڈبل زیرو ایٹ فائیو ڈیرو فائیو ڈبل سکس نائن زیرو تھری ڈبل زیرو ایٹ فائیو ڈبل سکس نائن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہم آپ سے جلد چاہیں گے تینکیو اسلام علیکم